ہائے گائز ویلکم بیک مائی چینل مہا خان ولوگ اینڈ ویلکم بیک مائی انادر ولوگ السلام واریکم ایوری ون ای ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے سیف ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں میں بھی خیریت سے ہوں الحمدللہ ٹائم ہو رہا ہے دو بچ رہے ہیں دوپیر کے اور میں ابھی کچھ دیر پہلے ہی اٹھی ہوں ملہب آدھے گھنٹے پہلے ہی اٹھی ہوں اور میرا دل چارہ تس وقت مائی او گرلک چکن رول کھانے کا تو میں نے اپنے لیے وہ آرڈر کیا ہے اور اپنی سسٹر کے لیے بھی آرڈر کیا ہے کیونکہ میرا دل چاہ رہا تو تو زیادہ سی بات ہے ان کا بھی دل چانے لگ گیا اب دل کا کیا ہے دل تو کچھ بھی چاہ سکتا ہے تو اس لیے ہم لوگوں نے یہ آرڈر کیا تھا اور میں اس وقت اپنا ناشتہ کر رہی ہوں اور یہی شاید آج میرا لنج بھی ہے کیونکہ ممہ نے کہا ہے کہ باہر سے جو بھی کھانا آرڈر کرے گا اسے گھر میں کھانا نہیں ملے گا تو میرا بس اچھ اب یہ جو لنج ہے نا لنج بھی یہی ہے اور بریکفاس بھی یہی ہے تو میں اپنا لنج بہرحال نہیں ابھی فرحال بریکفاس انجوائے کر رہی ہوں اور یہ چکن مائی اور گرلک رول ہے یہ اتنا یم ہے سچ میں بہت مزے کا ہے مطلب کمپرومائز کیا ہی نہیں جا سکتا گھر کے کھانے کو اس کے ساتھ مطلب گھر میں کچھ بھی بناوا ہو لیکن اس سے اس وقت اس کی نیڈ ہے اور ڈانٹ کا کیا ہے پڑتی رہے ڈانٹ اور میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ کڑا جو مجھے بہت زیادہ پسند آیا تھا اور یہ جو میں نے ایت پہ جولری لی ہے تو میں نے اس میں یہ لیا تھا اور اتنا مجھے یہ پسند آیا ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں اور یہ میں پیندری تھی اور وہ گر گیا ہے چلیں میں سے آپ کو بند کر کے دکھاتی ہوں بہت خوبصورت ہے یہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے میں نے اپنے ولوگ میں آپ کے ساتھ شیئر کی تھی یہ بات کہ میں آپ کو اس کو پروپر طریقے سے آپ کو دکھاؤں گی اور یہ دیکھیں کیا اس کا ڈیزائن ہے اور اس پہ بارک بارک سے نگ بھی لگے ہوئے ہیں بہت خوبصورت اور بہت نفیس ہے یہ اب دیکھ لیں یہ میں نے پین لیا ہے اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اور میں ایت کی اتنی زیادہ جولری میں نے ایت پہ اس دفعہ لی ہے کہ پوری ایک کلیکشن بنتی ہے مطلب پروپر جولری کی وہ بھی میں اپنے ہر ولوگ میں آپ کے ساتھ اسی تینا تھوڑی تھوڑی جولری شیئر کرتی جاؤں گی کہ میں نے کتنی زیادہ جولری لی ہے اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے مجھے جولری جولری کا بھی بہت زیادہ کریز ہے اور میں بہت زیادہ جولری خریدنا بھی پسند کرتی ہوں مطلب دنیا میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو سے میں خریدنا نہ چاہوں مطلب کچھ ہوگا کیا ایسا نہیں مجھے لگتا ہے ہر چیز پہ میرا دل آ جاتا ہے پتہ نہیں یہ دل ہے یا پتہ نہیں کیا ہے مطلب ایسی بات نہیں ہے بہت خاص خاص چیزوں پہ بھی آتا ہے ایسی بات نہیں ہے مطلب اتنا عام نہیں ہے دل پر جولری یہ ہوتا ہے نا کہ آپ یوز کرتے رہتے ہیں تو ہر دفعہ ہی چاہیے ہوتی ہے اور ایت پہ یہ ہوتا ہے کہ کھلی چھوٹ ہوتی ہے کہ خرید لو بیٹا جو چاہیے خرید لو تو پھر دل کرتا ہے کہ ایک کیوں اٹھائیں کوئی دس پندرہ چیزیں ایک ساتھ اٹھا لیں تو وہ بہت مزا آتا ہے مطلب لے لیں مطلب بہت مزا آتا ہے گھر والوں نے پے کرنا ہوتا ہے ہمیں کوئی ٹینشن ہی نہیں ہوتی ہے جب اپنا کمائیں گے تو احساس ہوگا کہ اف اتنے پیسوں میں یہ آتا ہے تو پھر اگلی دفعہ سوچیں گے کہ نہیں اس طریقے سے پیسے نہیں خرج کرنے تھوڑی سی اکل کا مزاہرہ کرنا ہے تھوڑی اکلمندی سے چلنا ہے خیر باتیں بہت ہو گئی ہیں تو آج ابھی سسٹر نے میری بنایا تھے بروسٹ ابھی ابھی بنائے ہیں گرم گرم اور یہ تھوڑے سے تھوڑے ڈاک بھی ہو گئے ہیں کوئی بات نہیں ہے جب ایک بندہ کچن میں کام کر رہا ہو تو تھوڑا سا تو انیس بیس کام ہوئی جاتا ہے تو انہیں مارجن دیتے ہیں اور ہم گرم گرم بروسٹ کیچپ مائنیز کے ساتھ انجوائے کرتے ہیں میں نے کہا چلیں آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دوں کیونکہ بہت مزے کے سپائسی سے بروسٹ وہ بناتی ہیں اور بہت یم بروسٹ انہوں نے گھر میں بنائے تھے اور ابھی تو بس دل چاہ رہا ہے کہ فوراں اس سے کیچپ مائنیز میں ڈپ کیا جائے اور بس موں میں رکھ لیا جائے اسے آپ لوگ بے فکر رہے ہیں میں یہی کرنے والی ہوں میں رکھنے والوں میں سے کہاں ہوں مجھے کہاں پرواہ ہوتی ہے کہ نہیں کسی اور نے بھی کھانا ہے ایسی بات نہیں ہے میں کم کھاتی ہوں لیکن یہ ہے کہ میں چکتی ضرور ہوں مجھے چکنا بہت پسند ہے اور مام کہتی ہیں کہ سب کے ساتھ پروپر بیٹ کے ڈیننگ ٹیپل پر چیزیں انجوائے کرنی چاہیے اور میں بھولتی ہوں ماما مجھے چکنے تو دے دیں بس باقی کھانا نہ کھانا تو بعد میں ڈپینڈ کرتا ہے اور میری یادت سے میرے گھر والے تھوڑے سے مجھے ٹوکتے ہیں اور اچھی بات ہے بچوں کو ٹوکتے ہی رہنا چاہیے خیر اب اتنے بھی بچے نہیں ہیں اب ہم بڑے ہو چکے ہیں لیکن ہے ہماری کوئی عزت ہی نہیں ہے گھر والے اسی طرح ٹریٹ کرتے ہیں بلکل چھوٹے بچوں کی طرح ٹوک دیا اب کیا کریں برداشت کرنا پڑتا ہے اور برداشت کرنے میں جو مزا ہے نا کہ تم ولوگ بنا رہے ہو تو یہ تھوڑا سا ٹاک ہو رہا ہے تو تم اسے پلٹا کے بھی رکھ سکتی ہو لیکن نہیں تم نے بھی ساری برائیاں دکھانے ہوتی ہیں میں نے کہا کوئی ٹینشن مت لے آپ میری جو آرڈینس ہے وہ بہت اچھی اور وہ سمجھتی ہے کہ تھوڑے سے آورکوک ہو گئے ہیں لیکن ہیں بڑے مزے کے اور یہ دیکھ لیں میں باز نہیں آنے والی اور میں نے فارن اٹھایا اور اسے کیچپ مائنیس میں ڈپ کیا اور فارن میں نے اسے چکا ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے سچ میں گائز اتنا یم بنا ہے نا یہ بروز کہ مطلب کیا ہی تعریف کی جائے مطلب یہ دیکھیں میرا کھانے کی سپیٹ چک کریں آپ اسے اندازہ لگا لیں کتنے مزے کا ہے یہ بس ابھی شام کی چائے تیار ہو رہی ہے ساتھ یہ جو میں پیسٹری لے کر آئی تھی چوکلیٹ پیسٹری وہ بھی بھائی سسٹر نے نکال دی ہے اور سسٹر نے یہ بن کواب بنائے ہیں اور ساتھ مٹھائی ہے اور بھائی کو کھانا چاہیے تو ان کو بریانی نکال کے دے دی ہے تو یہ شام کی چائے کے اوپر یہ ساری چیز ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے ہم لوگ انجوائے کر رہے ہیں اور آپ لوگ ضرور مجھ سے شیئر کیجئے گا آج کل آپ کی شامیں ہیں آپ کی راتیں کیسی گزر رہی ہیں آج کل تو بس ایت کی وجہ سے فوڈی فوڈی سی شامیں گزر رہی ہیں فوڈی فوڈی سی راتیں گزر رہی ہیں دن میں ہم لوگ سوتے رہتے ہیں کراچی والے as usual لیکن ہر کوئی ایسا نہیں ہوتا ہے کسی کو یونیورسٹی جانا ہوتا ہے کسی کو کوئی کام ہوتا ہے تو سب اپنے کاموں میں بھی بیسی ہوتے ہیں اور یہ جو حلوہ ہے نا ہپشی حلوہ کچھ لوگ اس کو ملتانی حلوہ بھی کہتے ہیں زیادہ تر اسے ملتانی حلوہ ہی کہا جاتا ہے اور ہم لوگ ہپشی حلوہ بھی کہتے ہیں اور کچھ لوگ جانتے ہوں گے یہ اور ساتھ اس کے یہ ہیں گرم گرم گلاب جامون اور یہ بھی اور میری سسٹر اسے بھی بہار نکال لیں گی ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے مطلب سپائسی اور میٹھی شام کی چائے بند رہی ہے اور شام کی چائے اتنی پرتکلف ہو تو کیا ہی بات ہے اور ساتھ بچوں کے کچھ چیزیں آئے ہوئی ہیں اور ہم سسٹرز کی بھی کچھ چیزیں ہیں تو وہ بھی ساتھی ہیں وہ بول رہی ہیں تھی کہ تم لوگوں کو اگر اس میں سے بھی کچھ کھانا ہے تو وہ بھی نکال لو میں نے کہا اوکے ٹھیک ہے میں نکال دیتی ہوں ویسے میری نظر تو زیادہ تر بس یہ ملتانی حلوے پہ تھی اور مجھے مطلب مجھے ملتانی حلوہ بہت زیادہ پسند ہے بہت زیادہ پریزی ہوں میں مطلب مٹھائی کی شاپ پہ جاؤں تو میرے پاس اپشن ہوتا ہے کہ بس مجھے یہ ضرور لینا ہے مطلب کچھ بھی لے لیں مٹھائی کوئی بھی لے لیں مجھے یہ ملتانی حلوہ لینا ہوتا ہے پتہ نہیں کیوں میں اس کی بہت زیادہ مجھے یہ پسند ہے اور یہ چوکلیٹ برونی بھی ساتھ ساتھ ہے اور بہت زیادہ مزے کی ساری چیزیں ہیں اور یہ میری سسٹر کوئی ٹاپ پاپ کھانے تھے تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں اسے نکال دیتی ہوں کیونکہ اتنی ساری چیزوں میں صرف ان کو ٹاپ پاپ کھانا ہوتا ہے پتہ نہیں کیوں ٹاپ پاپ ان کا فیوریٹ ہے اور مجھے کرکرے کھانے نہیں تھے لیکن میں دیکھ رہی تھی کہ اگر میں کھاؤں تو کیا کھاؤں لیکن خیر میرا دل تو اس برونی کے اوپر آیا ہوا تھا اور ساتھ ساتھ ہپشی حلوہ جو ملتانی حلوہ ہوتا ہے وہ مجھے کھانا ہے تو بس اب یہ شام کی چائے کا ٹائم ہے اور شام کی چائے کی ڈوٹی میری ہے مطلب مجھے چائے بنانے ہیں میں اب کچن میں آ چکی ہوں اور اب بس چائے بناؤں گی یہ ساری چیزیں ڈائننگ ٹیبل پہ رکھنے کی ڈیوٹی بھی میری ہے آپ مجھے فارق میں سمجھا کریں یہ سارے چھوٹے چھوٹے موٹے موٹے جو کام ہوتے ہیں نا یہ میری سسٹر ساری مجھ سے ہی کرواتی ہیں اگر وہ کوکنگ کر رہی ہیں تو یہ سارے کام مجھ سے کروائیں گی اور بعد میں ساری پلیٹیں اٹھوا کے دھلوائیں گی بھی مجھ سے کیونکہ عید کے دوران ہماری میٹ جو ہے وہ چھٹی پہ ہے کیونکہ وہ پنجاب چلی جاتی ہیں تو بہت زیادہ ڈرام ہے اب میں سوچ رہی ہوں کہ پروپر کراچی والی کوئی میٹ ڈھونوں جس کو پنجاب کم سے کم نہ جانا ہو یہ جتنی میٹ ہوتی ہیں وہ ان کو پنجاب ضرور جانا ہوتا ہے یا کسی کو سندھ جانا ہوتا ہے کسی کو کہیں اپنے شہر میں عید منانے جاتی ہیں تو وہ پورا سال تو جاتی نہیں ہے تو دس پندرہ دن کی چھٹیاں جو عید کے سامنے جو لے کے جاتی ہیں تو پھر اس میں پھر ہماری پھر حالت بری ہو جاتی ہے لیکن خیر اتنا بھی ہر حرام نہیں ہونا چاہیے میری موم یہ کہتے ہیں اپنے کام اپنے ہاتھوں سے کرنے چاہیے اور میٹ پھر ڈیپینڈ نہیں کرنا چاہیے ہلتے رہنا چاہیے کام کرتے رہنا چاہیے اسی میں برکت ہے تو گائز یہ میرا چننو مننو سا پیارا سا ولوگ فوڈی ولوگ آپ سب کے لیے اور یہ میں آپ دکھا رہی ہوں انڈے والا برگر بہت مسے کا ہے یہ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اپنی فرینڈ سرکل میں فیملی گروہ میں میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ولوگ پسن آئے تو لائک کریں اور اچھے اچھے کومنٹ کریں اور بیل آئیکن کو پرس کریں تاکہ نہیں آنے والی میری ویڈیوز آپ کو مل سکیں دو سبکرائب گائز دو سبکرائب آپ لوگ پوری پوری ویڈیو ووچ کر لیتے ہیں لیکن سبکرائب نہیں کرتے چینل کو تو گائز ضرور چینل کو سبکرائب کریں مہا خان چینل کو اور چھپ چھپ کے نہ دیکھیں سامنے آکے سبکرائب کریں اور میری یوٹیو فیملی کا حصہ بنیں میں ملوں گی انشاءاللہ نیکس ولوگ میں اللہ حافظ گائز